سوہن سنگھ سوہن سنگھے سوہن سنگھے اور سے کہا ہے کہ کسی بھی بھارتیہ کا افران نہیں کیا گیا ہے وہیں ابھی تک بھارت سرکار کی اور سے پورے ماملے کو لے کر کوئی بھی آدھیکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے اسی خبر پر زیادہ باتجیت کے لیے ہمارے ایکزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر ڈیوکر وکرم سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈیوکر جی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے افغان میڈیا کہہ رہا ہے کہ کابول ائرپورٹ سے قریب 150 لوگوں گابرن کیا گیا ہے جن لوگوں گابرن کیا گیا ہے ان میں بھارتیہ بھی شامل ہیں حالانکہ تالیبان نے ایک خبر کی شروع سے نکار دیا ہے اگر ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ تالیبان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت سرکار پیچھے نہیں رہنے والے پھر جس میڈیا پر وہ آتے ہی کٹ کر رہے ہیں رول کر لیے پچھنے بہتر گھنٹے سے ادھیک سمیہ کے پاک جس طریقے سے انہوں نے ٹی وی چینلز پر اور پارے تمام جنے بھی اقوار اس طرح کے بھانے کلتے ہیں ان سب پر اگر تفسر کر لیا ہے تو وہاں پر کون سی ایسی افغان میڈیا ہے یہ تو میرا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے اسی مختر بھی چھپا ہوئا اور دوسرا سوال کچھ بھی یہ باتا ہے کہ اگر یہ پتا ہی نہیں تو پھر ہم ٹالیوان پر کئیسے آروم لگا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ٹالیوان کا سمردن کر رہا کیونکہ ٹالیوان نے سیدھے سیدھے اس بات کو نکارایا دے کہ اس کے پیچھے جو ایک خودترک اور ایک رانے ایک پیلو چھپا ہوا ہے جسے ہمیں سمجھنا کہی اور ٹیلی نوڈوں کو بایدے سوال کاملوں کو جانتے سمجھتے ہیں کہ جو زمان آپ کو کوئی طرح سے افغانستان کے پتہ سے جوڑ رہی ہے وہ کم سے کم اس طریقے کا اپہرن کروانے کا کام ترنٹ نہیں کرے گی سمجھیں اس بات کو اور اپہرن کروایا کس نے ہے جو میرا انماد ہے وہ میں آگے بتاؤں وہ ایسا نہیں کرے گی اور اس میں بھی جس بھارت کے ساتھ وہ ایک قداربادی چہرہ پرستک کرنے کے لیے تمام راجلیک اور پھولتی تک پیل کر رہے ہیں ٹالیوان کے لوگ حالیٰ کلنٹی باتوں پر بسواس نہیں کیا جا سکتا وہی ٹالیوان اس طریقے سے اپہرن کروائے گا اور اپہرن میں بھی اس میں بھارتی ہوں گے اچھا اپہرن بھی ہوتا ہے ائرپورٹ سے ہوتا ہے اس کا کارڈ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ائرپورٹ اس سب سے وزی پلیس ہیں اور وہاں پر بیبینی سمدائے کے لوگ بیبینی دیشوں کے لوگ اپنے آپ کو افغانستان سے باہر کرنے کے لیے ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں ان پریستیتیوں میں ٹالیوان کے ساتھ اور ٹالیوان کے شاشن کو لے کر کے اور وہاں پر ایک ہائپ اور ایک انگلیس شبد ہے نیوشنس کرنے کے لیے یہ اس پتو کا کام ہے جو واسطوں میں ٹالیوان کے کندے پر بندھو رکھ کر کے افغانستان کے کندے پر بندھو رکھ کر کے بڑا گیو کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں آئی ایسا آئی پاکستان کی انٹریجنس ایہنسی کا بڑا ہاں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان یا پھر آئی ایسا آئی کا جو بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کو اکسانے کی کوشش کی کی جا رہی ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت جوش میں آ کر یا پھر اس طرح کی کوئی گھٹنا اگر ہم اس طرح سے نیوشنس پھیلاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بھارت اس کو لے کر کے قدم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انٹرنیسنل برادری ہے وہاں پر بھی بھارت کو مقصان جھہرنا پڑے اور جس طرح سے تالیبان مدعے کو لے کر کے بھارت ویٹ اینڈ ووچ کی پولیسی اپنا رہا ہے یا پھر یوں کہیں سمجداری کے ساتھ فوق کر قدم بڑھا رہا ہے وہ پرباویت ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو پرباویت کرنے کی یہ شاجس ایک طرح سے افغانستان یہ نیا جو شاشک بہت ہے میں تو ہلی شاشک کسی کو کہیں نہیں سکتا کیونکہ وہاں تمام سکس ہیں اور تمام نیتہ ہیں اسی تالیبان کے اور ان کے کئی چہرے ہیں وہاں پر میں آپ سے سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا سفال ہے کہ ہر ایک نیتہ حارت کے سندر میں حارت کے بارے باتروں اور صدہ ہوا بیاندیرہ اور اپیرنڈ ہوتا ہے تو اس میں بھارتی شامل کیا جاتا ہے تو کم سے کم اگر تھوڑی سے بھی اگر ہم لوجک کریں تو اس میں سیدھے سیدھے تالیبان کا ہاتھ میں نہیں لیکن تالیبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آپ یاد کریے کہ بھارت کے چار بھارت میں بند چار کھنکھا رہا تھا کو چھڑوانے کے لیے کس طریقے کا سڈین پرچا گیا تھا اور اس میں تالیبان نے بھارت کا ساتھ دینے کے نام پر کس طریقے سے پاکستان کا سہیوگی آتا ہے سلطانتک اور بیچاری طور سے وہ پاکستان کے سہیوگی رہے ہیں کیا جن میں وہی سے ہوا ہے لیکن اس اپرا تفریح اس کوہا کو اور اتنے سندے کی اسکتی میں جب تالیبان اگرانستان پر شاشن کر رہے ہوں اور ابھی شاشنوں کا کوئی طرح سے اس کا اتنے ہوا ہے تو ایسی اسکتی میں اس طرح کا جو kidnapping کا اور اس میں بھارتیوں کا شامل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے کسی انتراشتی ایجنسی کا جو اس بہانے کئی گیم کر سکتی ہیں وہاں پہ نیو سنس پہلانے کی کوشش اور ساتھی سا وہ تت جو تالیبان کا بیروض کرنے کی یہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں پاکستان شیر ویلی میں آپ دیکھ لیجئے جلال آباد ایلیا میں اور دیش کے تمام کونوں پر کئی ایسے وارڈ آڈز ہیں جو پوری طرح سے سکتی ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی بھی بھومکا ہو اور ان کی بھی بھومکا میں بھی پاکستان کا آگے سائی بہت انگر تک گوسا ہوا ہے تالیبان کے ساتھ اور امکانستان تو یہاں پر بہت بڑا شرین لگتا ہے لیکن پہلا جو کام ہونا چاہیے کہ یہ بھی سپس پر رہنا چاہیے کہ وہ حسطوں میں اس میں بھارتی شامل ہیں یا نہیں حالت کہ یہ سوچنا یہ بھی آ رہی ہے کہ تالیبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں بھارتی شامل نہیں ہے نہ اس طرح کی کوئی بڑی گھٹنا ہوئی لیکن افغان میٹی آر دے رہا ہے مجھے تھوڑا سا اس خبر پر ابھی بہت سمدھے ہے کہ واسطوں میں مجھے معذرہ ہے اور اگر ہے تو یہ وہ ہے اس میں یہ بہت بڑا خیل بہت بہت شکریہ دیوکر جی تمام جانکاری کو انتق سازہ کرنے کے لئے یہ تھا ہمارے ایڈیٹر دیوکر وکرم سنگھ جی پوری خبر کو لے کر ہمیں جانکاری دے رہے تھے جس طرح سے دیوکر جی نے بتایا کہ جو پورا معاملہ ہے اس کو لے کر کے بھارت سرکار کو فونگ فونگ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تالیبان ایک طرف بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تالیبان ہے اس پر پاکستان کا کتنا نیانترن ہے لگاتار سیکریٹ جو پاکستان کی خوبیہ ایجنسی ہے وہ سیکریٹ مدد جو ہے تالیبان کو پہنچاتی رہی ہے اس کے علاوہ اب جس طرح سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کابل ائرپورٹ سے کچھ لوگوں کا اپرن ہوتا ہے پتلی کی طرح استعمال کرنے کے لئے اس طرح کی ہماکت کر رہا ہے اور جس طرح سے ہم بھارت سرکار کو جانتے ہیں بھارت سرکار لگاتار افغانستان سنکٹ کو لے کر کے ویٹ اینڈ ووچ کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں لگاتار فوق کر قدم اٹھا رہی ہے اور اس طرح کے بیچ بھارت سرکار جانتی ہے کہ اس سے اب آگے کیا کرنا ہے امید کریں گے کہ جو افغانستان میں بھارت کے لوگ ہیں وہ پوری طرح سے سرکشتوں لگاتار بھارت سرکار اپنے لوگوں کو بھارت واپس لانے کے لئے لگاتار ابھیان بھی وہاں پر اچھلا رہی ہے بڑے قبر میں فلال کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر